اسلام علیکم آج کی ویڈیو میں ہم ہیئر بینڈ بنائیں گے اس کو آپ ایئر بارمر بھی کہہ سکتے ہیں اور ہیڈ بینڈ بھی کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ہم نے یہ ٹھپل آئی بول کا یوز کیا ہے تھوڑی ٹھیک بول آئیے فور ایم ایم کروشے ہوگا یوز کری ہوئے ہیں یہاں پہ تو چلیں جس کو بنانا سٹارٹ کرتے ہیں سب سے پہلے ہمیں ایک سلپ نوٹ بنائیں گے بسم اللہ الرحمن الرحیم تو یہ سلپ نوٹ بنانے کے بعد ہم اس کی چینز بنا لیں گے تو آپ اپنے سر کے حساب سے یا جس کسٹمر کے لئے یا جس کے لئے بھی آپ نے بنانی ہے اس کے حساب سے سر کے حساب سے آپ اس کی چینز بنا سکتے ہیں سٹینڈر سائز میں سکسٹی ٹو سکسٹی فائیو چینز بنتی ہیں تو میں یہاں پہ سکسٹی فائیو چینز بنا لیتی ہوں اور اگر آپ میرے چینل بننے ہیں ہے تو گانلے میرے چینل کو سبسکرائب کر دیجئے گا اور یہ دیکھیں جی بھی میں یہاں پر 65 چینز بنا کے پھر آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی یہاں پر میں نے 65 چینز بنا لی ہیں اب ان چینز کو بالکل یوں آپ میں سیدھا یوں ایسے رکھتے ہوئے دوسرے سیڈ تک جانا ہے ان میں بالکل بھی بل نہیں آنا چاہیے ٹویسٹ نہیں ہونے چاہیے ورنہ آپ کا آگے جا کے جو چینز ہیں آپ کے ورک میں پرابلم دے سکتی ہیں تو یہ دیکھیں میں یہاں ہمیں اس کو یوں ترن کریں گے اور جو اس کی »انٹ vorbei лوپ سے ہم نے ان میں کام نہیں کرنا ہے نورملی ہم یہاں پر جہاں ہمارے ٹوپ لوپ ہیں ان میں سنگل کروچے بناتے ہیں لیکن ہم نے یہاں پر اس کو ٹرن کرنا ہے اور یہ جو اس کی بیٹ لوپ سے ہیں ان میںỉہاں پر ہم نے ان کو سنگل کروچے بناتے ہوئے بنانا ہے یہ دیکھیں ان لو plates میں ہم نے کام کرنا ہے تو سب سے پہلے والے اس لوپ کے اندر ہم یہاں پر یہ دیکھیں سلپ سٹچ بنا کے اس کو جائنٹ کریں گے دونوں ایجز کو ہم جائنٹ پر لگا دیں گے یہاں پر جوڑ دیں گے یوں ایک چین بنائیں گے اور یہ نیکس والا جو ہمیں بیک لوپ نظر آ رہا ہے اس میں ایک سنگل کروشیا بنائیں گے تو ہم یہ سارے لوپ میں بناتے ہوئے سنگل کروشیا اس کو انڈ تک بنا لیں گے اور انڈ تک بنانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں یہ سنگل کروشیا بناتے ہوئے میں اس کو انڈ تک لیں اب دیکھیں یہاں پر ہم نے اس کو اسلپ سٹچ کے ساتھ جائنٹ لگایا ہے اور اب ہم ایک چین بنائیں گے اور ایک چین بنانے کے بعد یہ دیکھیں یہ جو اسی جگہ پر یہ جو ہمارے نیکس چین ہے اس کے بیک لوپ میں ہم نے ایک سنگل کروشیا بنا لیا یہ ٹاپ پہ آپ کو دیکھیں دو لوپ نظر آ رہے ہیں یہ چین جو نظر آ رہی ہے اس کے صرف اپنے پیچھے والے یہ لوپ کے اندر سنگل کروشیا بنانا ہے فرنٹ لوپ کو ہم ایسے ہی چھوڑ دیں گے سامنے والے دھاگے کو یہ دیکھیں فرنٹ لوپس ہیں یہ سامنے ایک لائن کی صورت میں بنتے جائیں گے اور بہت ہی پیاری لائن سے نظر آتی جائے گی آپ کو سامنے بناتے ہوئے تو آپ کی بیک لوپس کے اندر یہ جو دونوں لوپس ہیں ان میں جو بیک والے لوپس ہیں ان کے اندر سنگل کروشیا یوں بناتے ہوئے اس کو انڈ تک بنائیں گے یہ دیکھیں جو یہ دیکھیں جی اسی طریقے سے آپ نے اس کو بنا کے اس رو کو انڈ کرنا ہے کیا جی یہاں پر اس کو سلپ سٹس کے ساتھ جوائنٹ کرنا ہے اور نیکس رو بھی آپ نے اسی طریقے سے بنانی ہے تو بہت ہی سمپل ہے بہت ہی ایزی آپ اس کو دھیان سے زرہ دیکھیں آپ نے جس یہ جو اوپر والے دو لوپس ان کے پیک لوپس میں سنگل کروشیاں بناتے جانا ہے فرنٹ والے لوپس کو چھوڑتے جانا ہے ہر رو میں اسی طریقے سے آپ نے بناتے ہوئے سلپ سٹس کے ساتھ اس کو جوائنٹ کرنا ہے پھر نیکس رو میں آپ نے اسی جس کو ریپیٹ کرنا ہے تو ٹوٹل ہم نے اس کی تھرٹین روز بنانی ہے تیرہ روز بنانی ہے تو تیرہ روز بنانے کے بعد پھر میں آپ کو دکھاتی ہوں یہ دیکھیں جی میں نے اس کی تیرہ روز بنا لی ہیں یہ دیکھیں یہ اس طریقے سے اس کا یہ ڈیزائن بنائے کتنا خوبصورت یہ ڈیزائن بنائے ہیں آپ چاہیں تو اس کو ایسی طریقے سے یوز کر سکتے ہیں چاہیں تو آپ اس کو کسٹمائز کر کے اس پہ نیم وغیرہ آپ لکھ سکتے ہیں تو میں آپ کو نیم کا طریقہ بھی بتاؤں گی لیکن اس کے لیے ہم اس کو یہ بیک سائٹ سے یوز کریں گے لیکن اس کی بیک سائٹ پہ بہت پیارا ڈیزائن بنا ہے اس طرف ہم اس کا نیم بنائیں گے اسی طرف ہم اس کا نیم لکھیں گے تو جو بھی ہم نے لکھنا ہے تو یہ ہم سائٹ کو ٹاپ پہ یوز کریں گے اگر آپ چاہیں تو آپ وہ لائن والی سائٹ بھی یوز کر سکتے ہیں لیکن اس سائٹ پہ اگر آپ لکھتے ہیں نام بغیرہ کوئی تو آپ کو کافی آسانی رہے گی ٹھیک ہے جی تو میں اس کے اوپر آپ کو مجھے جو نیم لکھنا ہے جو میرے کسٹمر کی ڈیوانڈ ہے انہیں زلفی لکھوانا ہے تو میں آپ کو alphabatically بتاؤں گی کہ اس کو کیسے لکھنا ہے تو آپ چاہیں تو آپ اپنی مرچ کا نیم کو اسے بھی لکھ سکتے ہیں تو اگر آپ چاہیں تو آپ اس کو draw کر لیں میں draw کیے بغیر ہی لکھوں گی اندازے سے ہی اندازے سے بھی ہو جاتا ہے آپ بھی اگر چاہیں تو اس کو اندازے سے بنا سکتے ہیں تو سب سے پہلے ہم نے giant سے تھوڑا سا ہٹ کے اس کو wool کو دوسرے کلر کی کوئی سی بھی wool لے لیتے ہیں میں نے یہاں پر silver کلر کی wool لیا ہے اس کو ہم یہاں پر attach کرتے ہیں یہ دیکھیں اب پہلے ہم اس کو back side سے یہاں پر knot سے attach کر لیتے ہیں یہ دیکھیں ہم نے پہلے اس کو knot لگا لیے تو اب یہ دیکھیں ہم نے یہ دھاگے اس کے جو ہیں ان کے درمیان سے یہاں سے اس needle کو گزارنا ہے تاکہ یہاں پر یہ ذرا یہ دیکھیں lock ہو جائے ہماری wool یوں ٹھیک ہے جی تاکہ اس کے کھلنے کا ڈھر نہ رہے اب ہم اس کو front side پر لیں گے جو ہم نے front side یہاں پر رکھنی ہے وہ side سامنے کریں گے اور یہاں سے ہم needle کو باہر نکال لیں گے ٹھیک ہے جی اب یہاں دیکھیں ہم نے یہاں پر ایک slant line بنانی ہے تو یہ جو چھوٹے چھوٹے آپ کو blocks اس پر نظر آ رہے ہیں انہی blocks پر ہم نے کام کرتے ہوئے اس کو بنانا ہے یہ دیکھیں یہ چھوٹے اس کے یہ آپ کو sideوں پر چار سراہ نظر آ رہے ہیں چھوٹے چھوٹے blocks بنانے ہوئے ہیں ٹھیک ہے اب انہی blocks پر ہم نے اپنا work کرتے جانا ہے یہاں دیکھیں ہم سب سے پہلے اس میں سے یوں needle گزاریں گے ایسے کر کے تو ہمیں سامنے یہ دیکھیں ایک slant line سے یہ بنتی ہوئی دیکھ رہی ہے ٹھیک ہے اس box کے اوپر یہ جو mini box ہے black color کا اب ہم یہاں سے needle کو یہاں اوپر کے طرف نکال لیں گے تو یہ ہمارے پاس ایک cross بن گیا ہے ٹھیک ہے جی اب ہم جیسے ہم نے یہ والا cross بنائے اسی طرح کے سام next والا بھی cross بنا لیں گے تو اس کے لیے ہم یہاں سے needle insert کر کے اس کی opposite side سے یوں نکال لیں گے ٹھیک ہے جی اور اب ہم اس میں سے یہ ہمارا دھاگا اوپر سے آگیا ہے ہم اس میں سے یوں needle گزاریں گے اب دوبارہ سے ہم نے ایک اور یہاں پر cross بنانا ہے ٹھیک ہے تو اس کی opposite side سے یہاں ہم اس کی محالف sim سے ہم اس کو needle کو گزارتے ہوئے پھر اوپر لے جائیں گے ٹھیک ہے جی پھر ہم یہاں اس جگہ سے یہ دیکھیں اس جگہ سے ہم needle کو دوسری side سے نکال لیں گے جیسے ہم نے second cross میں کیا دوسرے نمبر والے cross میں کیا تھا اب پھر سے یہ دیکھیں یہ جیسے ہم نے یہ دو cross بنانا ہے اس طرق سے ہم total چھے cross بنا لیں گے یہ دیکھیں جی یہاں ہمارے یہ چھے cross complete ہو گئے ہیں اب یہ جو last والا cross ہے اس کے نیچے ہم نے ایک اور cross بتانا ہے بلکل اس کے نیچے یہ دیکھیں جی ہم یہاں سے یہ needle کو insert کر کے اوپر کی طرف سے نکال لیں گے اور پھر یہ اب ہم یہاں insert کریں گے تو ہمارا cross بن جائے گا ٹھیک ہے جی یہ last cross کے نیچے ایک اور cross آگیا ہے اب ہم نے یہاں پر ان cross کی slant line بنانی ہے یہ دیکھیں یوں ہم بناتے ہوئے چھے cross بنائیں گے اور پھر ہم اس کے نیچے ہی ایک اور cross بنا کے اس line کو complete کرتے ہوئے z لکھیں گے ٹھیک ہے جی تو میں آپ کو ایک اور cross بتا کے دکھاتی ہوں ہم یہاں سے needle کو نکال لیں گے اوپر کی سائٹ پہ اب اس کی opposite سائٹ پہ یہاں insert کریں گے یوں insert کر کے دوسری سائٹ سے نکال لیں گے اس کو ایک slant line بن گئے ہمارے پاس اس کی opposite سائٹ پہ یوں insert کر کے نیکس block میں اس کو یوں نکال لینا ہے تو بس اسی طریقے سے ہم نے اس کی cross stitch بناتے ہوئے یہ slant line پہ بھی six cross بنا لینا ہے ٹھیک ہے جی یہ دیکھیں جی ہم نے اس way میں بھی six cross بنا لینا ہے اب ہم نیچے بھی یہاں پر six cross بنائیں گے جیسے ہم نے top layer بنائی ہے یہ دیکھیں جی یہ کچھ اس طریقے سے بناتے ہوئے cross میں نے اس کو z کو complete کر لیا ہے ٹھیک ہے اب یہاں ہم back side پہ یہاں not لگائیں گے اور اس کو wool کو کاٹ دیں گے پھر نیکس ہم نے ایک block کا یہاں پر gap بنا چھوڑ کے یہاں پر u لکھنا ہے اسی طریقے کو اسی pattern کو follow کرتے ہوئے ہم u لکھیں گے اس کے بعد ہم ایک block کو پھر چھوڑتے ہوئے l لکھیں گے اور پھر ہم اس کو یہاں پر f اور i لکھتے ہوئے complete کر لیں گے ٹھیک ہے جی تو بہت ہی easy ہے بہت ہی آسانی سے آپ اس کو بنا سکتے ہیں alphabetically کوئی بھی اگر آپ نے name لکھنا ہے تو دیکھیں جیسے میں نے یہاں پر اس کو simple بلکل طریقے سے بنا لیا ہے تو آپ اس کو draw کر کے بھی بنا سکتے ہیں اگر آپ کو problem ہوتی ہے کوئی ایسا alphabet ہے جس میں لکھنے میں problem پیش آتی ہے تو آپ اس کو draw بھی کر سکتے ہیں جو پسند آئی ہے تو اس کو like ضرور کیجئے گا اپنے دعا میں یاد رکھئے گا thank you so much اللہ حافظ